زکاة کے پیسے سے راشن کٹس بنا کر تقسیم کرنا قطعا جائز نہیں ہے زکاة پیسہ پیسہ ہی دینا ہے خوراک کے لیے شریعت نے صدقہ فطر رکھا ہے فطرہ میں آپ کے لیے پیسہ دینا جائز نہیں اور زکاة آپ اگر سونا چاندی روپیہ پیسے کی زکاة دے رہے ہیں تو سونا چاندی روپیہ پیسہ ہی دینا ہے غریب کو بیچارے کو ضرورت ہے پیسے کی اور آپ اس کو راشن 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 دے رہے ہیں اور شریعت نے کہاں سے کہا ہے کہ آپ زکاة کے پیسے لے کر راشن کٹس بنا کر آپ اس کو دیا کرو اور اس کا فائدہ کسی اور کو ہو رہا ہے جو مسکین اور مجبور غریب ہے اس کی ضرورت باقی کے باقی ہیں الحمدللہ وبرالعالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیائی وسجد المرسلین نبینا محمد وعلى آلہی واصحابہی اجمعین ومن تبیہم بحسان الالہ ومدین اما بعد قوض باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفته دہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم یمنعو زکاة اموالهم اِلَّا مُنِعُ الْقَطْرَ مِنَ السَّمَا وَلَوْلَ الْبَحَائِمْ لَمْ يُمْتَرُو حضرین اگرامی پانچ گناہوں کے وجہ سے مختلف طرح کی سزائیں اترتی ہے اس تعلق سے بات چل رہی ہے ہم نے اب تک دو گناہوں کے تعلق سے معلوم کی اور دو گناہوں کی وجہ سے چار طرح کی سزائیں اللہ کی طرف سے نافذ ہو جاتی ہے پہلا گناہ بے حیائی اور یعنی فہاشی کا ہے اور اس کی وجہ سے مختلف طرح کی بیماریاں نازل ہوتی ہے ایسے ایسی بیماریاں جن کے بارے میں آج تک ہم نے نہ سنا ہے اور نہ ہی گدشتہ دنوں میں اس کے بارے میں کوئی تصور گزرا ہے دوسرا گناہ ناب طول میں کمی بیشی کرنا تجارت و کاروبار میں لوگوں کو دھوکہ دینا عوام پر خماخہ میں ظلم کرنا اس کی وجہ سے تین سزائیں اترتی ہیں ایک قہصالی بھکماری دوسرا مہنگائی کی مار مہنگائی کی شدت اور تیسرا ظالم حکمرانوں کا ظلم و ستم تیسرا گناہ وَلَمْ يَبْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ اگر کوئی قوم مال کے زکاة ادا نہ کرے مال کے زکاة ادا نہ کرے زکاة روک لے تو اللہ تعالی ان لوگوں سے بارش کو روک لیتا ہے اللہ ان سے بارش کو روک لیتا ہے اِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَا اور یہاں تک نبی نے فرمایا کہ یہ لوگ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہو جاتے ہیں لَوْلَ الْبَحَائِمْ لَمْ يُمْتَرُو اگر یہ چوپائیں چریندے پریندے دریندے نہ ہوتے تو اللہ تعالی ایک قطرہ بارش کا ان کو نہ دیتا ان جانوروں کی وجہ سے اللہ تعالی بارش برساتا ہے اللہ بارش دیتا ہے بہت اہم بات ہے آج بارش کی قلت ہے بارش نہ ہونے کی وجہ سے پانی کی قلت ہوتی جا رہی ہے گرمی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے بنگلور میں پچھلے سالوں میں جو ہومیڈیٹی نہیں تھی آج دیکھا جائے تو ساحلی علاقوں میں جیسے ہومیڈیٹی ہوتی ہے اس طرح کی ہومیڈیٹی آج بنگلور میں پائی جا رہی ہے موسم بہت بدل چکا ہے پانی کی قلت ہے بارش کی قلت ہے بہت دنوں سے بارش نہیں ہے یہاں تک کہ بارش کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں بارش کے لیے اب ضرورت پڑے تو صلاتِ استثقاء بھی پڑنا چاہیے اب یہ جو حالت بنی ہے اللہ کی طرف سے نہیں اللہ تعالیٰ تو کرتا ہی ہے اللہ سب کچھ اللہ کی طرف سے لیکن سبب جو بنتا ہے انسان ہی انسان کے کالے کرتوت انسان کے گناہوں کا اثر ہوتا ہے اور اس کے بنیاد پر یہ حالات بنتے ہیں دہار الفساد فی البر والبحر بما قصبت عید الناس خشکی میں تری میں جو فتنہ اور فساد برپاہ ہیں ان سب کے پیچھے انسان کے کالے کرتوت کا نتیجہ ہے زکاة روک لینا زکاة کیا ہے زکاة کے معنی ہے اضافہ کرنا پاک صاف کرنا بڑھو تری کرنا زکاة کے معنی ہے پاک صاف کرنا یعنی زکاة سے انسان کا مال بھی پاک ہوتا ہے اس کا دل بھی پاک ہوتا ہے مال حرام سے پاک ہوتا ہے دل بخیلی سے پاک ہوتا ہے مال کی محبت سے پاک ہوتا ہے زکاة کا دوسرا معنی ہے بڑھو تری اور اضافے کے ہیں زکاة کی وجہ سے انسان کے مال میں اضافہ ہوتا ہے برکت آتی ہے اور آخرت میں بھی اس کو عجر و ثواب ملتا ہے زکاة اسلام کی ایک ایسی عبادت ہے جس کا تعلق اللہ کے حق کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں میں سے غریب مسکین فقارہ کے ساتھ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدیث قدسی ہے وَبْغُونِي فِي الدُّعَفَا تم مجھے ڈھونڈنا چاہتے ہو تو تم کمزوروں میں ناداروں میں مجبوروں میں بے قسوں میں بے سہارا میں جو لوگ مسکین ہیں فقیر ہیں مجبور ہیں محتاج ہیں مقروض ہیں اے اس سے پریشان حالوں میں مجھے ڈھونڈا کرو کیا مطلب ہے یعنی تم اگر ان کے ساتھ ہمدردی خیر خواہی خیر سگالی کا معاملہ کروگے تو تم مجھے پاؤگے صحیح مسلم کی حدیث ہے قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ کہے گا میں بیمار ہوا تھا تو نے میری یادت نہیں کی میں بھوکا پیاسا تھا تو نے مجھے پھلایا کھلایا نہیں لوگ کہیں گے کہ اللہ تو بیمار ہوا تو بھوکا پیاسا ہوا تجھے تو کسی چیز کی ضرورتی نہیں ہے اللہ کہے گا تیرے پڑوس میں ایک انسان بھوکا تھا پیاسا تھا بیمار تھا مقروض تھا پریشان حال تھا مفلوق تھا مغلوق تھا مغلوب تھا کیا تو نے اس کے ساتھ ہمدردی خیر خواہی خیر سگالی کی ہے اگر تو کیا ہوتا آج یہاں پر مجھے پایا ہوتا وہاں اگر تو نے تو کمزوروں میں ڈھونڈو مطلب کمزوروں کے ساتھ ہمدردی کر کے تم مجھے پاؤگے سجر و ثواب پاؤگے حضرین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے بھی نبی بننے کے بعد بھی آپ کے جو اوصاف گنائے گئے آپ پر پہلے وہی نازل ہوئی گھبراتے ہوئے آپ آئے اپنی چہیتی بیوی سے کہا کہ مجھے ڈاجان کا ڈر ہو رہا ہے آپ کی بیوی نے کہا کہ اللہ آپ کو ضائع اور برباد نہیں کرے گا کیوں اس لیے کہ آپ غریبوں کے مسکینوں کے ناداروں کے مفلوک الحال پریشان حال لوگوں کے آپ ہمدرد ہیں خیرخواہ ہیں مددگار ہیں مدعوہ ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا ہم اور آپ بھی اپنے آپ کو ضیا سے بچانا چاہتے ہیں نقصان سے بچانا چاہتے ہیں اپنے اوجود کی حفاظت چاہتے ہیں تو ایسے پریشان حال معاشرے کے جو پریشان حال ہے ان کا حق ادا کیا کرو اور زکاة ان کا حق ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں حق قرار دیا ہے حق لسائل والمحروم تاکہ لوگوں کے معلوم میں حق ہے پوچھنے والے اور کچھ لوگ معاشرے میں ایسے ہوتے ہیں جو ضرورت مند تو ہے مگر وہ مو کھول کے پوچھ نہیں سکتے ہیں ان کے چہرے کو دیکھ کر چہرے کو پڑھ کے تمہیں معلوم کرنا ہے کہ یہ ضرورت مند ہے پوچھنے والے مانگنے والوں کو تو مل جاتا ہے مل ہی جاتا ہے آخر کار ایک نہیں دوسرا دوسرا نہیں تیسرا کوئی دے ہی دیتا ہے لیکن یہ جو محروم ہیں محروم کا مطلب یہ ہے کہ پوچھ نہیں پاتا ہے اس کے حالت پہلے اچھی تھی اچانک حالت خراب ہو گئی ہے کس کو پوچھے کیا کریں اس کی مجبوری رہتی ہے ایسے لوگوں کے ساتھ ہمدردی ہونی چاہیے ایسے لوگوں کے ہاتھ پکڑنا چاہیے ان کی پریشانیوں کو دور کرنا چاہیے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی خودداری کا ثبوت دیتے اور پوچھ نہیں پاتے ہیں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہمدردی کیا کریں ان کا حق ہے حق لسائل والمحروم زکاة ادا نہیں کرتا ہے اللہ کا حق بھی مارتا ہے اللہ کے بندوں کا حق بھی چھینتا ہے اور اس کی وجہ سے کہ غریبوں کا ناداروں کا مسکینوں کا مجبوروں کا حق مارا جائے تو اللہ تبرک تعالی بارش کو روک لیتا ہے بارش کو روک لیتا ہے آہل علم نے لکھا ہے کہ واقعی معنی میں اگر مسلمان مالدار اپنے مال کے کما حق ہو زکاة نکالیں اور مستحقین تک کما حق ہو پہنچائیں تو مسلمان معاشرے میں بڑا فائدہ ہوگا بڑا فائدہ ہوگا ایک بات کان کھل کے سن لیجئے نہ مالدار صحیح طریقے سے زکاة نکالتے ہیں اور نہ ہی مستحقین تک پہنچایا جاتا ہے زکاة کے پیسے سے راشن کٹس بنا کر تقسیم کرنا قطعا جائز نہیں ہے زکاة پیسہ پیسہ ہی دینا ہے خوراک کے لیے شریعت نے صدقہ فطر رکھا ہے فطرہ میں آپ کے لیے پیسہ دینا جائز نہیں اور جو مسکین اور مجبور غریب ہے اس کی ضرورت باقی کے باقی ہیں بالکل جائز نہیں ہے جس جنس کی زکاة آپ نکال رہے ہیں وہی نکال نہ ہے آپ زمین کے پیداوار اور فصل کی زکاة نکال رہے ہیں تو آپ کے زمین کے پیداوار اور فصل کی زکاة خوراک کی شکل میں دیجی اناج ہے دھان ہے چاول ہے گہوں ہے جو بھاگ کے پیداوار ہے اس کی شکل میں دے دیا کیجی لیکن جب روپیہ پیسہ کی باری آئے وہ بھی آپ اناج کی شکل میں دے رہے ہو تو بیچارہ غریب کیا جائے اس کو پیسے کی ضرورت ہے پیسہ ہی دیا کرو اور یہ بھی یاد رکھی زکاة کا پیسہ یا زکاة کے جو بھی سامان ہے آپ نکال رہے ہیں اگر اناج نکال رہے ہیں تو اناج اناج کے زکاة اناج اور پیسے کی زکاة پیسہ ہی غریب کے ہاتھ کو دینا پڑے گا غریب کے ہاتھ کو دینا پڑے گا آپ زکاة کے پیسہ لیے پیسہ کلیکشن کرنے کے بعد آپ نے آٹو خریدا آٹو خریدنے کے بعد غریب کو دیا اور اس کے اورجنل پیپر آپ نے اپنے پاس رکھ لیا ہے زکاة ادا نہیں ہوئی زکاة ادا نہیں ہوگی زکاة باقاعدہ اس کو اس کے ہاتھ میں دینا پڑے گا کچھ لوگ کیا کرتے ہیں بہت سرے مسائل زکاة کی موٹے موٹے کچھ باتیں بتا رہا ہوں میں نے فلا کو قرض دیا ادا نہیں کر پا رہا ہے اب میں زکاة کے مقروض زکاة لے سکتا ہے اب آپ مستائق سمجھتے ہیں اس کو کہ وہ زکاة کا مستائق بن گیا تو آپ اپنے مال میں سے زکاة نکالو نکال کے اس کے ہاتھ میں دے دو اب تمہارے پاس دس ہزار آگیا نا میرا جو قرضہ ہے وہ اپس کرو اس کے اس کے ہاتھ کو دینا ہے اس کو مالک بنانا ہے اس کو کہتے ہیں تملیق اس کو مالک بنانا ہے مالک بنانے کے بعد اس لئے یاد رکھیں میرے بھائیوں زکاة کی سلسلے میں میں نے کہا نا واقعی معنی میں مالدار صحیح طریقے سے نکالے اور غریبوں تک صحیح طریقے سے پہنچے بڑا فائدہ ہوگا معاشرے کو بڑا فائدہ ہوگا لیکن دونوں طرف سے کوتا ہی ہے زکاة کے مال میں سے آپ کسی کو قرضہ نہیں دے سکتے ہو زکاة کے مال اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مقروض ہے پریشان حال ہے اس کو پورا دے دینا پورا دے دینا پھر حال زکاة کے سلسلے میں جو لوگ زکاة لیتے ہیں ان کی بڑی ذمہ داری بنتی ہے دینے والوں نے دے دے کہ اپنی ذمہ داری عدا کر دی ہے آپ پر ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ صحیح معنی میں مستحقین تک پہنچانا پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے اور یہ بھی کان کھل کے سن لیجی زکاة لینے والے یہ نہیں کہ کوئی غریب آئے گا تو ہم دیں گے نہیں آپ نے زکاة لی ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے آپ کو غریب کو ڈھونڈ کر مستحقین کو ڈھونڈ کر پہنچانا پڑے گا وہ آدمی جو سبخاری کی حدیث ہے زکاة لے کے نکلا رات کے وقت میں تاکہ کوئی مجھے نہ دیکھ ریاکاری نہ آئے اندھرے پہ جا کوئی ملا اس کے ہاتھ نے دے دیا وہ اتفاق سے چور تھا پھر اس کے بعد دوسرے دن نکلا رات نکلا اتفاق سے کوئی زانیہ تھی لیکن پریشان ہوئی بات نے جب پتا چلا نبی نے کہا تمہاری دل کی نیت ہے تم تو دے دی ادا ہو جائے گا لیکن جو پہنچانا ہے وہ نکلا ہے گھر سے آپ کو نکل نہ پڑے گا کیونکہ یہاں کوئی اسلامی گورنمنٹ نہیں ہے کہ آپ کے پاس زکاة کلیکشن کرنے والے آئیں گے مدارس کے جو سفارہ آ رہے ہیں بڑی محنت کرتے ہیں اور کہ ایک بات سفارہ سے معذرت کے ساتھ کہ باقاعدہ ففٹی سکسٹی سیونٹی پرسن کمیشن کے ساتھ زکاة اصول کرنا یہ کون سے شریعت میں جائز ہے مجھے تو سمجھ نہیں آئے آج تک کہ آپ جو دیتے ہیں اس میں سے اگر یہاں پر کسی سفیر کا کلیکشن ہو رہا ہے چار ہزار تو کم سے کم دو ہزار اس کے جب میں جاتا ہے دو ہزار ادارے کو پہنچتا ہے ففٹی پرسن میں کم کہہ رہا ہوں اور یعنی سٹیٹ سے باہر اگر کریں ففٹی سے زیادہ سکسٹی سیونٹی پرسن تک بھی لیتے ہیں اب دونوں مدارس کے ذمہداروں سے بھی گزارش آپ بھی سوچیں اور سفرہ سے بھی گزارش کے دیکھیں کہیں ہم صرف دنیا داری دنیا داری میں غلط راہوں پہ چلے نہ جائیں ہاں آپ کی محنت ہے زکاة کلیکشن کرنے والا زکاة میں سے لے سکتا ہے زکاة کلیکشن کتنا بڑا مالدار کیوں نہ ہو بڑے بڑے مدارس جو ذمہدار ہیں مالدار بھی ہیں پھر بھی وہ زکاة کلیکشن کرنے والوں میں سے لینا چاہے لے سکتا ہے زکاة جو جا کے کلیکشن کر کے لوگوں کے دردر پہنچ کے لے کر آتا ہے زکاة سورہ توبہ آیت نمبر سکٹی سک زیرو آنے والے آپ کو لا کے کوئی دے رہا ہے تو آپ کو حق نہیں ہے اس میں سے لینے کا آپ جا کے کلیکشن کر کے لا رہے ہو تو آپ لے سکتے ہو کتنی آپ کی ضرورت جتنی ہو اتنی آپ لے سکتے ہو اب بتاؤ ایک سفیر اگر ایک مہینے میں دو لاک کلیکشن کرتا ہے اور اس میں سے ایک لاک ایک لاک بیس ہزار اس کے جیب میں جاتا ہے اور ادارے کو اس ہزار جاتا ہے تو کون سی شریعت میں کیا جائز کیسے یہ پرسنٹیز فیقس کرنا کیسے یہ سمجھ سے باہر ہے سوچنا چاہیے سلسلے میں کہ صحیح معنی میں زکاة پہنچے مستحقین تک اس سلسلے ہمیں سوچنا اور اللہ کی طرف سے یہ بات ہے کہ آسمان سے بارش کو روک لیا جائے گا آج اگر بارش کی قلت ہیں اور بارش کی وجہ سے انسان کی زندگی کا دار و مدار ہیں پیداوار فصلیں اور جتنے چیزیں بنتی ہے بارش کی وجہ سے بارش نہ ہو تو زائر سی بات پیداوار کم ہو جائے پریشان انسان رہے گا کھانے پینے اور مہنگائی کی مار آئے گی اور جانور نہ ہو تو اللہ نے کہا کہ جانوروں کی وجہ سے تمہیں بارش دیتا ہوں شکر منایا کرو جانوروں کا کیونکہ جانور ہے وہ اللہ کا حق ادا کرتے ہیں اور تم انسان ہو کہ اللہ کا ادا نہیں کرتے ہو دعا کی رب العالمین سے اللہ تبرک تعالی ہمیں اور آپ کو ان کئی سنی باتوں پر سنجید کی کے ساتھ سوچ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں تاکہ اللہ کی عذاب سے ہم بج جائیں آمین وآخر دعوان